رہا کرو 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 رہا صاحب نے جب چار حلقوں کی بات کی تو اس لیے کی تھی کہ آئندہ سے کبھی کوئی الیکشن نہ چوری کرے لیکن کسی نے اس پہ غور نہیں کیا اس الیکشن سے پہلے میں نے بارہا یہ بات کی کہ یہ الیکشن آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ پاکستان کو آپ ایک نئی صبح دیں جو نو اپریل کی رات پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہوا جو سازش ہوئی اور آج محمد زبیر کے کہنے کے بعد تو کلیر ہو گیا کیوں اس وقت کی آرمی چیف باجوا صاحب سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب سے کیوں ملاقاتیں کر رہے تھے کس لیے کر رہے تھے کیا یہ اپنے حلف کی پاسداری ہے اس لیے عمران خان صاحب نے میرے سامنے اڈیالا جیل میں بریسٹر گوھر چیرمن طریقہ انصاف کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ دو بار یہ بات عمران خان نے کی ہے ایک بار پہلے جب میں ان سے ملا مہینہ پہلے اور ایک بار ایٹ سے پہلے آخری ملاقات میری اور بریسٹر صاحب کی جب ہوئی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹر صاحب کو چاہیے کہ الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑا ہے جو آج یہ فورم فورٹی فائف کے ہمارے ایمین ایز آئے میں ہیں یہ کتنے شرم کی بات ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا عوام نے جن کو پاس کیا تاریخ یہ کلیر کرے گی تاریخ یہ ثابت کرے گی یہ لفظ ذہن میں یاد رکھیں ایک سو اٹھتر ہماری سیٹیں ہیں کم از کم سترہ سیٹیں ہیں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی جس میں میاں صاحب خود ہار چکے ہیں جس میں ان کے بھائی شہباز شریف ہار چکے ہیں جس میں ان کی بیٹی مریم نواز بی بی ہار چکی ہیں اعترام اپنی جگہ لیکن حقیقت حقیقت ہے آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو عوام نے ووٹ دیا وہ آج بھی سڑکوں پہ ہیں اور جن لوگوں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا جن سے سوال ہونا چاہیے تھا وہ آج ایوان میں بیٹھ کے ہماری تقدیر کے مقدر کے فیصلے کریں یہ فیصلے ہمیں قبول نہیں ہیں اس لئے عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈ کیا چیف جسٹس سے کہ ہماری ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن چار مہینوں سے پڑھی رہی ہے چیف جسٹس صاحب آج آپ اس کو اٹھائیے آج سپریم کورٹ کے باہر بھی میں نے یہ ڈیمانڈ کی جو خواتین کی ریزرو سیٹس کا کیس چل رہا ہے اس میں ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ اس پہ جوڈیشنل انکوائری کیجئے آپ میں کہا تھا پوری قوم کو یاد ہے چیف جسٹس صاحب آپ میں کہا تھا کہ آٹھ فروری کے الیکشن پتھر پہ لکی رہے ہم سب نے آپ کو شاباشی دی ہم سب نے اپریشیٹ کیا کہ آپ کے حکم پہ الیکشن ہو رہا ہے ورنہ وہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے تھے لیکن چیف جسٹس صاحب کیا صرف الیکشن کرانا تھا ہے ازاد شفاف بھی ہونا چاہیے جو الیکشن ازاد شفاف نہیں ہے وہ آئین پہ ڈاکہ ہے وہ آرٹیکل سکس کی خلاف فرضی ہے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی پتا ہے وہ کلاہ کو بھی پتا ہے سیاسی برادری کو بھی پتا ہے آئین سمجھنے والوں کو بھی پتا ہے آرٹیکل ایک سو نوے کے تحت فوج پولیس انٹر سیویسز رینجرز ای سی پی ایف بی آر انٹیئر منسٹری فورم منسٹری ڈیفنس منسٹری سبائی مرکزی حکومتیں پابند ہیں that they have to work in aid of supreme court supreme court کے چیف جسٹس نے حکم دیا آٹھ فوروری کو الیکشن کریں اس الیکشن کو کس نے چورایا یہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی ہے اس لیے عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل کی کال کوٹڑی سے یہ استداء بھیجی ہے اور یہ برزور مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس سے الیکشن کا آرڈٹ کریں اور اصل منڈیٹ طریقہ انصاف کے ان عوامی نمائندوں کو جو اصل فورم فورٹی فائیف کے امینیز ہیں ان کو واپس کریں آخری بات جب یہ اصل امینیز آئیں گے اور جب اصل وزیراعظم بیٹھے گا اس کے بعد جو بجٹ آئے گا وہ عوامی بجٹ ہوگا پھر فلسطین پہ بھی آواز آئے گی کشمیر پہ بھی آواز آئے گی اور جاتا کا آپریشن کا تعلق ہے کوئی آپریشن جو خیبر پختون خواہ عوام کو قابل قبول نہیں وزیراعظم خیبر پختون خواہ نے کوئی اس کو نہ سپورٹ کرنا ہے نہ انہیں اجازت دی ہے جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے وہ اس صوبائی حکومت طریقہ انصاف کی پالیسی ہے آٹھ فروری کو پوری قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا عمران خان کے سپاہیوں کو ووٹ دیا اور الحمدللہ تو تھرڈ میجارٹی کے ذریعے نیشنل اسمبلی میں بھی صوبائی اسمبلیوں میں بھی سندھ میں بھی کیپی میں بھی بلو چستان میں ہم جیتے لیکن فارم فارٹی سیون کے ذریعے ہمیں ہرا دیا گیا یہ ہمیں نہیں ہرا گیا پوری قوم کو کیلے وکوڑے سمجھا گیا آج ہم سب لوگ فارم فارٹی فائی والے ایک سو ستر کے قریب ایمین ایز ایم پی ایز سب ہم لوگ آج نیشنل اسمبلی آئے ہیں اور اس بات کا عادہ کرنے آئے ہیں جب تک یہ عمران خان کا منڈیٹ قوم کا منڈیٹ واپس نہیں ملے گا ہم خون کے آخری قطرے تک اس کی جدو جہد کریں گے اور ہم اپنے مخالفین ہم اپنے مخالفین کو چیلنگ دیتے ہیں یہاں پر 73 لوگ ایمین اے بیٹھے ہیں جو جلی ایمین اے ہیں میں اجازہ اللہ کی والد کی قبر پہ گیا تھا وہ یہاں اس ہی آپ کے میڈیا کے سامنے آکے قرآن پاک پہ حلف دے دیں ہم اپنی پٹیشن واپس لے لیں گے یا ہم سب لوگ قرآن پاک پہ حلف دے چکے ہیں کہ یہ سب لوگ بگوڑے ہیں یہ ہارے ہوئے ہیں ان کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ عمر عیوب صاحب ہمارے بیریسٹر گوھر صاحب اور پوری پارلیمانی پارٹی آج پارلیمانی پارٹی مکمل ہوئی ہے اس کے بعد ہم اسمبلی میں جائیں گے اور انشاءاللہ عمر گوھر صاحب اور عمر عیوب صاحب کی قیادت میں ہماری پارلیمانی پارٹی اصل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا ایک دبا پھر ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہر سیشن میں آئیں گے اور ان ووٹ چوروں کو جب تک یہ اسمبلی سے نہیں بھاگیں گے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کہنا صرف یہ ہے تمام فارم 47 والوں کو کہ اب تم لوگ اس چیز کے لئے تیار ہو جاؤ کہ آپ 45 والے تم لوگوں کو وہ انشاءاللہ عطالہ دنکے کی چوٹ پہ تم لوگوں کے ساتھ جس طرح ہم نے میدان میں مقابلہ کیا تھا ہم یہاں تمہارا مقابلہ کریں گے اور تم لوگوں کو اس قابل لنگ چھوڑیں گے کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھ سکو اس اسمبلی میں کیونکہ اس اسمبلی میں جن کو بیٹھنے کا حق ہے وہ عمران خان کے وہ تمام سپاہی ہیں میرا حلکہ جو ہے وہ اینے 57 ہے راولپنڈی سے اور میرا مقابلہ جو تھا وہ اس شخص کے ساتھ تھا کہ جن کا جنہوں نے جائے چودری ادنان کو قتل کیا ہے چودری تنویر کے بیٹے بیریسٹر دانیال کے ساتھ اور بیریسٹر دانیال آج بھی یہاں پر اسمبلی میں جب گزرا ہے تو شرم کے مارے وہ مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا کیونکہ وہ شخص جانتا ہے کہ وہ جالی منڈیٹ کے تحت یہاں پر اس کو لایا گیا اپنے حلکے کے اینے 235 کراچی کے محمد اقبال صاحب کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اس کے خاندان کے صرف تین افراد قرآن پہ یہ حلف اٹھا لیں کہ اس کا وہ جو فارم 47 ہے وہ اوریجنل ہے تو میں اسے اے میں نے تسلیم کر لوں گا ورنہ اس کے علاوہ میں ایک ہزار حلکے کے عام لوگ حلف اٹھانے کو تیار ہیں لاکھوں لوگ حلف اٹھانے کو تیار ہیں کہ یہ چور ہیں اور چوری کے منڈیٹ پر بیٹے ہیں پاکستان زندہ بات امران خان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے وہ مجاہد ہیں جنہوں نے شباہ شریف پہ رہا ہے امران خانے جیل میں بیٹے ہوئے شخص نے ہرایا عوام نے اس کو ہرایا جو چور یہاں بیٹھا ہوا ہے جو وزیر اعظم منا ہوا ہے اس وقت شباہ شریف ستتر سو چوتیس ووٹوں سے میں نے اس کو ہرایا ہے امران خان کے ایک ایک سپائی نے وہاں اس کو شکست دیئے میری پٹیشن جو اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے میں یہاں کہتا ہوں شباہ شریف اسمبلی میں آکے کہہ دیں حلف دے دیں ان اوٹ کہ اس کے پاس فورٹی سیون اصلی ہیں فورٹی سیون کا وہ سیلیکٹ ہوا ہے میں رزین کر دوں گا میں پنجمی کا بھی دوں گا اور وہ انشاءاللہ ہارا ہوا ہے اس کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس بجور ہوں گا ایک منٹ کے لئے ماری بہن سما بھی ایک منٹ کے لئے ماری بہن ماری بہن